اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ویچز ریسیپی بائی می آج ہم بنانے جا رہے ہیں ریسٹورن سٹائل میں ویپ بوٹی رول جو ذائقہ آپ کو ریسٹورن میں ملتا ہے وہی ذائقہ آج میں گھر میں بنا کے آپ کو سکھاتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں سب سے پہلے یہاں پر میں ہرا دھنیا اور ہری مرچو کی چٹنی بناوں گی اور املی کا پیز بنا کے اس میں اس کو مکس کر دوں گی اس طرح ہماری کھٹی اور مزداد چٹنی ہرے دھنیا کی تیار ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے اور پھر اس کو اچھے طرح سے مکس کر کے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم چلتے ہیں پوریوں کی طرف جس کے لئے میں نے ایک بول لیا ہے اس میں میں نے آدھ چمچی نمک ایٹ کیا ہے اور ایک چمچہ میں نے دہی ایٹ کیا ہے اور اس کو اچھے طرح سے میں مکس کر لوں گی دہی اور نمک کو اچھے طرح سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا میں گرم پانی ایٹ کروں گی پانی ہمیں زیادہ گرم نہیں لینا ہے تھوڑا ہلکا سا گنگنا لینا ہے یہاں پہ میں نے سٹیل کا ایک بول لیا ہے اور اس میں میں دو کب میدہ ایٹ کروں گی دو کب میدہ ایٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر دہی اور نمک جو میں نے گرم پانی میں بنایا تھا اس کا مکچر وہ ایٹ کر دوں گی اور اس کو ہلکے ہلکے سوفٹ ہاتھوں سے گون دوں گی اور پانی ہمیں تھوڑا گنگنا لینا ہے اس میں سادہ پانی نہیں ڈالنا ہے ہلکا سا گنگنا ڈالنا ہے اس سے ہماری پوری نرم بنے گی اور سوفٹ بنے گی ہلکے آتوں سے ہمیں آٹا گننا ہے اور پانی بھی ہمیں تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا ہے اور یہاں پہ ہمارا آٹا اچھے سے گن چکا ہے اب میں اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے ہلکا سا آئل لگا کے آٹے کو دوبارہ گن دوں گی ہلکا سا آئل لگانے کے بعد اب میں اس کے پیڑے بنا لوں گی یہاں میں نے سارے آٹے کو لے کے پیڑا بنا لیا ہے اس کو گول گول بیل لیا ہے اب میں چھوڑی کی مدد سے جتنا بڑا ہمیں پیڑا چاہیے اس کی کٹنگ کر لوں گی یہاں میں نے پانچ پیڑے بنائے ہیں یعنی پانچ پوریاں میں بناوں گی اور ایک ایک پوری کر کے میں اس کی لوئی بنا لوں گی پہلے ہلکا سا ہاتھوں پہ تیل لگاؤں گی اب میں اس کا پیڑا ایک ایک کر کے اس کا پیڑا بنا لوں گی اور یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ بنا ہے اس کی طرح میں سارے پیڑے بنا لوں گی اب یہاں پہ ہمارے سارے پیڑے ریلی ہیں ان پہ آئل لگا کے دس منل کے لیے ریلی دوں گی تاکہ ہماری پوریاں سوف اور نرم ملائم بنیں اور یہاں پہ دس منل ہو چکے ہیں اب ہمیں ایک ایک پیڑا لے کے اس کو بیل لوں گی پوریاں میں آئل کے ہاتھوں سے بیلنا ہے سخت ہاتھوں سے نہیں بیلنا ہے اب میں اس کے بعد آئل میں ڈال دوں گی جہاں میں نے کڑائی میں پہلے سے ہی آئل گرم کر لیا تھا آئل ہمارا تیز گرم ہونا چاہیے ہلکا گرم نہیں ہونا چاہیے اب یہ ایک سائٹ سے سکھ جائے گی تو میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی اور فوراں ہی اس کو نکال لوں گی پوری کو آپ کو زیادہ دیر تک کڑائی میں نہیں رکھنا ہے آپ فوراں ڈال کے اس کو دو تین سیکنڈ کے بعد فوراں پلٹ کے نکال لیں اسی طرح میں ساری پوریاں بنا لوں گی موسیقی 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 اور دیکھیں یہاں پہ ہماری ساری پوریاں تیار ہو چکی ہیں اور یہ دیکھیں کتنی سوفٹ اور نرم بنی ہیں اگر آپ بھی میری اس ریسپی کو فولو کر کے بنائیں گے تو آپ کی پوریاں بھی نرم اور ملائم بنیں گے اب چلتے ہیں رول کی طرف اس کے لیے میں نے ویف تک کا بوٹی پہلے ہی ریڈی کر لی تھی اور یہاں پہ میں رول سٹارٹ کروں گے یہاں پہ اس کے لیے میں نے تھوڑی سی پیاس کٹی ہے یہاں پہ میں نے پوری لی ہے اس کے کونے سے میں تک کا بوٹی لائن سے رکھوں گی اور اس کے اوپر میں چتنی ایٹ کروں گی بوٹیوں کے اوپر چتنی ایٹ کروں گی اور چتنی میں اس کے پوری کا چارتف ہلکی ہلکی سی لگا دوں گی اس کے بعد پیاس ایٹ کروں گی پیاس آپ چاہیں تو زیادہ بھی ایٹ کر سکتی ہیں کم بھی ایٹ کر سکتی ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد میں اس کا اچھے سے رول بنا لوں گی اس کو کور کر لوں گی رول بنانے کے بعد پک کے ساتھ میں اس کو سیٹ کر دوں گی تاکہ ہمارا رول ملے نہیں اسی طرح میں سارے رول بنا لوں گی موسیقی 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 اور یہاں پہ ریڈی ہیں ہمارے بیو بوٹی رول آپ بھی میرے طریقے سے ریسیپی بنائیں اور انجوائے کریں ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی فیملی اور فرینڈ میں شیئر روٹ کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ